بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دینا چاہتی ہوں جو آپ نے فجر مغرب اور عشاء کے بعد صرف گیارہ مرتبہ کر لینا ہے اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے اور دنیا کے ہر مسئلے کے لئے یہ عمل انتہائی تیر بہدف عمل ہے اس زمن میں میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی بتاؤں گی اس مشاہدے کے دوران ہی آپ کو اس عمل کا پتا بھی چل جائے گا اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا ایک صاحب بتاتے ہیں مخترم حکیم صاحب السلام علیکم میں آپ کو اپنا آزمودہ ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جب بھی میں نے یہ وظیفہ آزمایا مجھے 101 فیصد ریزلٹ ملا ہے مسئلہ کوئی بھی ہو چاہے امتحان کا مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو تنگ دستی ہو کاروبار نہ چلتا ہو جادو جنات کا مسئلہ ہو یا بندیش ہو ان سب کے لئے یہ عمل انتہائی آزمودہ ہے میں صرف یہی وظیفہ کرتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے اول اور آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے اس کے بعد سور فاتحہ ایک مرتبہ اور سور اخلاص تین مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں یہ عمل صرف گیارہ مرتبہ فجر کے بعد گیارہ مرتبہ مغرب کے بعد اور گیارہ ہی مرتبہ عشاء کے بعد کر لیں پھر اپنی جاگتی آنکھوں سے کرشمات ہوتے دیکھیں یہ دنیا کے ہر مسئلے کے لئے انتہائی تیر بہدف عمل ہے اصل میں ویورز یہ عمل اس لئے انتہائی طاقتور عمل ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد حدیتاً آپ نے تمام زندہ و مردہ مسلمانوں کو ضرور بخشنا ہے اور مسلمان جنات کو بھی ان میں شامل کر لیں اگر آپ ان کو یہ حدیعہ بھیجیں گے تو جیسے ہی قبر والوں کے مسائل حل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ادھر آپ کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے یہ عمل میں خود بھی کرتی ہوں اور یہ واقعی ہی بہت طاقتور عمل ہے اور میں تو صرف ایک ایک مرتبہ ہی پانچوں نمازوں کی دعاوں میں یہ پڑھتی ہوں اور میں نے اس کے بہت ہی زبردست اثرات دیکھے ہیں تو آپ اگر یہ فجر مغرب اور عشاء کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تو ہر مشکل حل ہو جائے گی بس آپ نے تھوڑا یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل کرتے ہی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کو ازواج متحرات کو اور تمام اہل بیعت کو اور تمام زندہ مردہ مسلمانوں اور مسلمان جنات کو ان کا ثواب ضرور پہنچانا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ